اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہپوپوٹریمس کے بارے میں انفارمیشن دینے جا رہے ہیں ہپوپوٹریمس جسے دریائی گھوڑا بھی کہا جاتا ہے یہ جانور ہاتھی اور گھنڈے کی طرح تندو مند اور طاقتور ہوتا ہے دریائی گھوڑا پانی اور خوشکی دونوں جگہ پر رہ سکتا ہے یہ جانور زیادہ تر افریقہ کے دریاؤں اور جھیلوں میں 25 سے 30 کے جھنڈ میں رہتا ہے دن کی روشنی میں یہ تھنڈے مقام پر رہنا پسند کرتے ہیں اس لئے زیادہ تر دن میں یہ پانی یا کیچڑ میں وقت گزرتے ہیں ان کی پیدائش اور پروریش پانی میں ہی ہوتی ہے یہ نہایت بڑی جسامت والا جانور ہے اور ہاتھی کے بعد دریائی گھوڑا جسامت کے حوالے سے دوسرا بڑا دودھ پلانے والا جانور ہے اس کا قد ہاتھی سے چھوٹا اور گینڈے سے انچا ہوتا ہے دریائی گھوڑا اپنی کو ویہیکل جسامت نمائی چار لمبے دانتوں کی بناوٹ تقریبا بغیر بالو والی جلد اور چھوٹی مضبوط ٹانگوں کے باعث پہچانا جاتا ہے دن کے اوقات یہ پانی یا گاد میں کھڑا رہتا ہے اور شام کے وقت پانی سے باہر نکل کر گھاس چڑتا ہے دریائی گھوڑے جب پانی میں آرام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں لیکن چراغا میں یہ الگ الگ رہتے ہیں ان کے دانت بہت بڑے اور تیز ہوتے ہیں اور یہ انسان کو ان دانتوں سے بہت آسانی سے مار سکتے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل آپ کا پاکستان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ